بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ فری میں آن لائن ڈاکٹر سے کیسے بات کر سکتے ہیں آپ اپنا کیسے گھر میں بیٹھے ہوئے فری میں ایڈوائز لے سکتے ہیں ڈاکٹر سے یا پھر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہدا نہ ہستا آپ کو کرونا تو نہیں ہے میں تو ٹھیک ہوں لیکن میری مدر دو دن ہو گئے ان کو فلو ہے اور تھوڑا سار میں درد ہے تو چلیے چلتے ہیں کام کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ نے کیسے بات کرنی ہے اور آپ نے اپنا کیسے بتانا ہے جی تو فریمٹ یہی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اسی کی ویڈیو کی تھوڑی نیچے ڈسکرپچر میں آئیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک لنک پڑا ہوا ہے آپ نے جسٹ اس پر کلک کرنا ہے آپ کے پاس ایک یہ ویب سائٹ کھول جائے گی تو آپ نے اس ویب سائٹ کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن لے کے آنا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے فری آن لائن ڈاکٹر تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے ساتھ سامنے کچھ ایسا پیج کھول جائے گا تو آپ نے سیمپلی کرنا کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا نیچے لے کے آتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے یہ آف لائن آف لائن آف لائن اور یہ یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ بیزی ہیں اور یہ لکھا ہے بار بار آن لائن آن لائن لکھا رہا ہے تو آپ نے سیمپلی کرنا کیا ہے جو آن لائن ہوں گے یہ دیکھیں یہ کافی سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں یہاں پر آپ ویو مور بھی کر سکتے ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب آن لائن ہے تو چلیئے میں اس آن لائن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اس نے آپ سے پوچھ کیا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا نام دے دینا ہے نیچے آپ سے اس نے پوچھا ہے لاسٹ نیم تو آپ نے یہاں پر لاسٹ نیم دے دینا ہے نیچے آپ سے اس نے پوچھا ہے فون نمبر میں یہاں پر تو امان میں بیٹھا ہوا ہوں مسکت میں تو میں یہاں کا اپنا فون نمبر دے دوں گا نیچے اس نے آپ سے پوچھ رہا ہے سٹی یہ میں ویسے امان میں بیٹھا ہوں آپ جس سٹی یہ ہیں آپ وہاں پر کلک کریں گے تو میں یہاں پہ مسکت کر دیتا ہوں میں یہاں سے اس کو continue کر دوں گے یہ terms and condition ہے آپ نے یہ بھی پڑھ لینی ہے یہاں پہ آپ نے اس کو continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پہ اس نے لکھ دیا ہے waiting 3% یہاں پہ جتنے پرسن یہاں پہ show کر رہے ہوں گے آپ کی باری اس کے بعد آئے گی تو آپ نے تھوڑا سا انتظار کر لینا ہے جب تک درس آب فری نہیں ہو جاتے جب ہی آپ درس آب فری ہوں گے تو ساتھ ہی وہ آپ کو call کر دیں گے یہاں پہ کیوں لگا ہوا ہے تو تین لوگوں کے بعد میری بار ہی آئے گی تو چلیے یہاں پہ میں تھوڑا سا wait کر لیتا ہوں تو فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے مجھے یہ درس آب کی call آ رہی ہے تو یہ میں نے موبائل سے بھی on کر دیا ہے تو میں یہاں سے pick کرتا ہوں السلام علیکم مجھے آپ کے آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی دیکھ ساب ایکچلی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ میں امان میں ہوں مسکت میں تو میں نے اپنی مدر کیلئے call کی ہے وہ لاہور میں ہے اور ان کو before two days flew ہوا تھا اور تھوڑا سار در بھی تھا ان کو نا آج کچھ بیٹر ہے کیونکہ دیکھ ساب کے پاس گئی تھی کچھ انہوں نے ایک دن کی خوراک دی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ آن لائن ہے تو چلیں میں آپ سے پتا کرتا ہوں کہ یہ کیا کوئی ہدا ناسا کرونا وغیرہ تو نہیں ہے تو اس میں میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں لیکن مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ کلیر ہوتی ہیں جی جی لاہور میں ہوتی ہیں اور لاہور میں آج انہیں کہاں جا کے چیک کروایا بلکل پاس میں ایک میڈیکل سٹور تھا تو ان کو بتایا تھا کہ ایسے میں نے ایک تھنڈا جوس پیا تھا پرسو رات کو اس کے بعد کچھ تھوڑے سے پکوڑے بغیرہ کھائی تھی تو سو گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا کہ رات کو انہوں نے بتایا کہ رات کو دو ڈھائی بجے ان کو ایسے لگا کہ ان کے اوپر کچھ بوجھ ہے کچھ ایسا ان کو فیل ہوا کہ میرے پر کچھ بوجھ ہے لیکن انہوں نے رات تو سو گئی وہ صبح اٹھیں تو ڈٹساہب کے پاس گئی انہوں نے کوئی خوراک دی تھی تو انہوں نے وہ کھا لی تھی شاید پچاس اربی کہ انہوں نے صرف خوراک دی تھی تو ابھی مچ بیٹر ہے لیکن میں صرف یہ کنفرم کرنے کے لیے آپ کو کال دیئے کہ کوئی ایسا ویسا پرابلم تو نہیں ہے ان کو چیک اپ کروانے کی ضرورت ہے ضرورت صاحب مجھے ان کے سمٹم سوڑے سوار بدا سکتے ہیں کہ ایک آپ نے گیا ان کو اس طرح لگا تھا کہ بھاری بھاری سے محسوس میں علاقی ہے جی بالکل بلے میں کوئی فراج تھی یا گلے میں کچھ فیل ہو رہا تھا نہیں میں نے بالکل ابھی بات کی ہے امی سے انہوں نے بولا ہے کہ صرف یہی فیل ہوا تھا جو میں نے آپ کو بتایا صرف ایسے ان کو جس ٹام وہ اٹھیں تو ان کا ایسے محسوس ہوا کہ میرے اوپر کچھ لوڈ ہے تو بس یہی تھا اور فلو ہے جی جی بالکل ہے صحیح اور خانسی نہیں ہے نہیں خانسی نہیں ہے بخار چیک کیا جی جی بالکل کیا تھا ڈاٹ صاحب نے بولا تھا کہ بی پی تھوڑا سا ہائی ہے لائک تھوڑا سا لائٹ سا بہا رہا ہے اور بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا صحیح صحیح جو دکٹر صاحب نے خوراک دی ہے مجھے آپ وہ خوراک کسی طرح سے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا تھا انہوں نے کوئی دعایاں لکھ کے رہی ہیں یا ویسے نہیں انہوں نے ویسے ہی بتا دی تھی کہ یہ آپ خوراک کھائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ بی پی کا مسئلہ ہے آپ کو تو اس کے بعد انہوں نے گھر میں بھی بی پی چیک کیا تھا تو اس ٹائم ہائی تھا لیکن جس طرح انہوں نے خوراک کھا لی تھی تو بلکل نارمل ہو گیا تھا سرین دیکھیں جویب صاحب اس میں آپ نے بریشان نہیں ہونا یہ بی پی کا ہی مسئلہ ہوئے گا پھر اگر ڈاکٹر صاحب نے ایسیہ کہا ہے ٹھیک ہے جو کرونا ہے اس کے کچھ علامات ہیں میں آپ کو علامات بتا دیتا ہوں خانسی میں بلگم نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو ساتھ فیور بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں دشواری آتی ہے ٹھیک ہے اس میں سے جو علامات آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی والدہ کو ہونی ہے وہ لیٹی والی علامات ہی لگ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ان کو خازمے کا مسئلہ ہوا ٹھیک ہے درکسور جو وہ رات کو اس طرح سے اٹھ کے ان کو پریشانی ہو رہی تھی وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے درکسور سب سے آپ نے پریشان نہیں ہو نا آپ مجھے پیز اپنا فون پر لکھوا سکتا ہے جی میں تو امان کا نمبر اپلوڈ کیا تھا لیکن میں اپنا بھائی کا نمبر لکھوا سکتا ہوں وہ پاکستان میں ہے 0308 58 58 58 58 اور کیا عمر کیا ہے ان کی عمر ہے 55 تک ہو گئی ہے 54 55 year خیل کے کلے میں نوہر میں کس جگہ پھر جانے ہیں ڈیٹ ہو گیا اور آپ کی کی مہت کر سکتا ہوں زید سب ڈیٹ سب ڈیٹ سب آپ کا نام کیا ہے ڈکٹر احمد ڈکٹر احمد ڈیٹ سو مچ آپ سے مل کے بہت حوشی ہوئی اللہ حافظ تو آپ نے یہاں سے اس کو لاغ آٹ کر دینا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایسی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہو سکے دو یہ پاکستانی بھائیوں کو جہاں پر بھی کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ ڈاکس آپ کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے وہ بھی بالکل فری تینکس ور وچنگ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ